یہ دیکھیں جو امریکی پالتو کتے اور امریکی شیل اور پاکستانی قوم یہ ہے مقابلہ یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس پیچھے آ رہی ہے اور جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہیں یہاں پر بھی آ کے شیلنگ کر رہی ہے ابھی تھوڑی دور شیلنگ ہو رہی تھی ابھی دوبارہ سے اور زیادہ مزید آ کے آگے ہیں پولیس والے اور زیادہ مزید شیلنگ کرنا چاہ رہے ہیں ایون کے آگے آگے ابھی ہم یہاں سے باغنا پڑا ہے کیونکہ اس پہ بہت زیادہ خطرات ہیں اگر میرے خان کو کچھ ہوا تو اس سے ہزار گناہ زیادہ ہم بدلہ لیں گے میں در آگے سے ہو گیا ہوں کافی بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی تھی اور سیدھے سیدھے وہ نہ مار رہے تھے شیلنگ کر رہے تھے کافی مجھے تین چار ایک میرے سر پہ لگا ہے ایک مقصد ہے یہاں پہ یہ بلکل بند کیا ہوا ہے روڈ اور اس کے علاوہ پیچھے اس کے بلکل کبھل ہم بیچھے دیکھتے ہیں کہ شیلنگ ہو رہی ہے آپ نے کہا کیوں ایک میرے فیس پہ کیوں لگایا ہوئے یہودیوں سے بھی زیادہ گندے ہیں اگر یہ یہودیوں سے زیادہ گندے نہ ہوتے تو اتنا ظلم کیوں کرتے اب بلابل جو ہے اب مجھے اس کی بات نہیں اس سے بغیرت آدمی کیا ہو سکتا ہے کہ انڈین ڈڑھتے ہیں بیسکلی مران خان سے وہ دو اگلہ بند ان کا ہوتا ہے وہ ڈڑھتے ہیں ان سے مران خان سے ڈڑھتے ہیں انڈین انڈین زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں امران خان پاکستان میں حکومت کرے کیوں چاہتے ہیں انڈیا میں لگایا گیا ان کے ساتھ مسافہ کسی نے نہیں لیا اسلام کسی نے نہیں بولا یہ مسلمان یہ تو خود یا ہوتی ہے آج تک دہشت گردی ختم نہیں کتم نہیں کیوں نہیں کیوں کہ یہ خود کروا رہے ہیں وہ یہ بات ہی نہ کرتے اس ان لوگوں نے ان کی والدہ کی ننگی تصویریں پھینکی ہے پاکستان سیول وار کی طرف دیفنیلی یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں لے جانے والے کون ہیں یہی لوگ ہیں نا ہم جو ہیں نا ہم آرمی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں یہودیوں سے بھی زیادہ گندے ہیں اگر یہ یہودیوں سے زیادہ گندے نہ ہوتے تو اتنا ظلم کیوں کرتے اسلام علیکم ویورز ہم یہاں پر اسٹم زمان پارک کے باہر مجود ہیں زمان پارک میں ابھی یہ اتنا زیادہ کراؤڈ ہے پیچھے دیکھیں تو شیلنگ ہو رہی ہے جو کہ پولیس کی جانب سے کی جاری ہے اور شیلنگ میں اتنا بڑا حال ہے کہ لوگوں کے ناک اور آنکھوں سے پانی آ رہا ہے ابھی اگر ہم بات کریں یہاں کی زمان پارکی تو یہاں پر نہیں بلکہ پورے پاکستان کے اندر اسٹم کراؤڈ جمع ہے لوگ جو ہے ٹائر جلا رہے ہیں لوگ آگ جلا رہے ہیں لوگ پاکستان کی چیزوں کو جلا رہے ہیں کہ پاکستان کے لیڈر کو ایکس پرائم نسٹر کو ہمارے رہا کیا جائے اسٹم پاکستان کی کرکٹیکل سیچویشن ہے یہاں پر بہت سے لوگ مجود ہیں یہ ہمارے سے دیکھ بھائی مجود ہے جی والیکم سلام جی میں ابھی پورا شیلنگ کا مقابلہ کرتے کرتے ابھی جو ہی وقفہ ملا میں آ کے نہایا ہوں میری حالت بہت غیر ہو گئی تھی میں دوائیں وغیرہ آنکھوں میں ڈالیں ابھی نہا کے آیا ہوں یہ دیکھیں جو امریکی پالتو کتے اور امریکی شیل اور پاکستانی قوم یہ ہے مقابلہ یہ دیکھتے ہیں امریکی شیل جیتے ہیں یا امریکی کتے جیتے ہیں یا امریکی پالتو کرندے جیتے ہیں یا چند مافیا جو پاکستان کے اوپر 75 سال اسے قبضہ جمعیا ہوا ہے یا وہ جیتے ہیں یا پاکستانی قوم کی دھرتی جیتی ہے میں گدشتہ ساڑھے تین ماہ سے پہلا اور آخری ہوں پولیس جو پیچھے شیلنگ کر رہی ہے یہاں پر لوگ کہہ رہے آگے میں جانا بہت بڑا حال ہے آپ مجھے بتائیں اس میں نقصان کس کا ہے کس کا نقصان ہے امریکہ کا نقصان ہے میں بتانا چاہتا ہوں اگر ساری زندگی ہم ثبتے تھے کہ یہودی سب سے بورے ہیں میں نے ایک چیز نوٹ کیا ہے کہ یہودی بھی اپنی قوم کے اوپر یہ ظلم نہیں کرتے جو یہ کر رہے ہیں اب آپ جواب دیں یہ یہودیوں سے بھی زیادہ گندے ہیں اگر یہ یہودیوں سے زیادہ گندے نہ ہوتے تو اتنا ظلم کیوں کرتے ہمارے مورک میں انارکی کیوں پھیلاتے ہم الیکشن مانگ رہے ہیں ہم ان سے کوئی جہداد تھوڑی مانگ رہے ہیں ہمارا ان سے جھگڑا کیا ہے کوئی عزت کا جھگڑا ہے کوئی ذلت کا جھگڑا ہے مگر ان کو اپنی شکاست نظر آ رہی ہے یہ اپنی شکاست سے خوف زدہ ہیں اور ان کو بری شکاست ہونے والی ہے اور پاکستان قبضہ مافیا سے آزاد ہونے والا ہے یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں پور امن احتجاج کر رہے ہیں لیکن ہم دیکھتے جگہ جگہ پر ٹائٹ جلائے گئے ہیں آگ لگائی گئی ہے تو یہ کون سا پور امن احتجاج ہے میں آپ کو بتاؤں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہم نے کہا تھا دو تین بار قتلانہ حملے ہوئے اب ان کو گرفتار کیا اب ان کی جان کو خطرہ ہے خدا کی قسم اگر میرے خان کو کوچھ ہوا تو اس سے ہزار گناہ زیادہ ہم بدلہ لیں گے تچ مت کرنا میرے ریلڈر کو میری بار سنے اب بھی آپ جذباتی ہو رہے ہیں مجھے یہ بتائیے گا کیا جذبات صرف لیڈر کے ہی حد تک ہے یہ بڑے پاکستان کے لئے ہے پاکستان کو اسٹم جلایا جا رہا ہے اس میں نقصان ہمارا ہوتک ہے میں بتاتا ہوں پیدا کرنے والی ذات کی قسم یہ دھرتی کبھی عمران خان کو سپورٹ نہ کرتی کیونکہ عمران خان نے اس دھرتی کے لئے تن من دھن اپنا سب کو لٹوایا اپنی جان تک دینے کے لئے تیار ہے کہتا ہے اس مافیا کے آگے سر جھکانا گوارا نہیں کرتا تو دھرتی کیوں چھوڑے پھر دھرتی نہیں چھوڑے آگے 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 مجھے یہ بتائیے گا آ پیچھے سیدھر آجے 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 یہاں پر کافی لوگ جمع ہیں یہاں سے زیادہ اسٹم لیبرٹی میں لوگ جمع ہیں وہاں پر تو بہت زیادہ بڑا حال ہے ایونکہ ٹریفک گزر ہی نہیں سکتی مجھے بتائیں کہ اس میں نقصان کس کا ہے ہم اگر پاکستان کی بات کریں تو اسٹم دنیا جو ہے وہ ایک نیوز بنا رہی ہے اور ہمارے خلاف پورے آل آر میڈیا میں اور ایمیج آگے ہم دیکھتے ہیں پاکستان کتنی اچھی نہیں تھی کیا آپ کو نہیں لگتا ہے اس کے بعد اور زیادہ بزید وطر ہو گئی ہے اس کے معاملات ابھی اور زیادہ خراب ہوں گے ٹھیک ہے جیسے کہ اب دیکھ لیں کل کافی نقصان ہوئے ادھر پورٹرس ریڈی میں ہو گیا جتنی یہ فورس ہیں یہ عوام کے خلاف استعمال ہو رہی ہیں یہ تو کہتے تھے ہمارے پاس فورس نہیں ہے تو یہ فورس کہاں سے آئی ہو یہ آرمی کو بھی انہوں نے کہہ دیا تو آرمی نے ابھی اس رسپونس نہیں دیا ان کو ہم آرمی کو ذمہ دار سمجھتے ہیں وہ آرمی آج سے نہیں کر رہی یہ بہت پہلے سے کر رہی اللہ بلا کرے امران خان صاحب کا انہوں نے ہمیں بتا رہی ہے کہ آرمی کیا کر رہی ہے میرا ایک سوال ہے کہ جب یہ آرمی چیف ریٹیر ہوتا ہے تو یہ ملک سے کتنا وفادار ہے کہ ملک ہی چھوڑ جاتا ہے وہ ملک اس لیے چھوڑ جاتا کہ اس نے اربوں روپے کی جو کریپشن کی ہے اربوں روپے جو لوٹا ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو انٹرنیٹ کے سرویس نہیں ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تو پورے لاہور کی بات کریں تو اس جگہ جگہ پر ناکابندی ہو رہی ہے جگہ جگہ پر پولیس کی جانب سے لوگوں کی جانب سے بھی احتجاج ہو رہے ہیں شیلنگ آپ کے سامنے ہو رہی ہے لوگوں کی جانب سے ہم ٹائٹس دیکھتے ہیں جلے ہو رہے اور بھی بہت سی چیزیں اس ٹائم ہو رہی ہیں جانوں کا نقصان بھی ہو رہا ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم بات کریں اس ٹائم پاکستان کی تو ویلیو گرتی جا رہی ہے گرتی جا رہی ہے اول اوور میڈیا ہماری جو کوریش کر رہا ہے اس سے ہماری انٹرنیشنل بیس ایمیج کر رہی ہے جی بلکل ایسی بات ہے یہ بیسکل ان کا مقصد ہی یہ ہے کہ ملے کو ڈیمیج کرنا ملے کو ڈیمیج کریں گے یہ پاپلر ہونگے پاپلر ہونے کے بعد ان کو ابھی مران خان کو پکڑانے کا مقصد یہ کہ ووڈ نہ ہو لیکشن نہ ہو لیکشن اگر نہیں ہوں گے تو دیفنیلی وام کا حق نہیں انہیں ملے گا وہ بائی رہے گی وہ اپنا حق لینے کے لئے کچھ بنا کچھ کرے گی نا ایسی میں انٹرنیشنل میڈیا یہ کہا ہے پاکستان سیول وار کی طرف آپ کو لگتا ہے پاکستان سیول وار کی طرف دیفنیلی یہ اسی طرف لے کے جا رہے ہیں لجانے والے کون ہیں یہی لوگ ہیں نا بلاول بوٹو نے بھی انڈیا کے اندر بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ ہمارے نوجوان تب کا ڈیموکریسی رکھ رہا ہے وہ امران ان کو اس لئے سپورٹ کر رہا ہے کیونکہ وہ سوشلائز ہے مطلب کہ سوشلائز فیم رکھتے ہیں ان کو سمجھ ہے ان کو شور دی ہے امران خان نے ان کو شور دی ہے ان کو اکل دی ہے ان کو بتایا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ گلت ہے اگر اتنی اکل ہوتی وہ جو ان کی والد والدہ کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ بات ہی نہ کرتے ان لوگوں نے ان کی والدہ کی ننگی تصویریں پھینکی ہیں پانچ سال ان کی کمرے پکڑا کیونی ہیں انہیں اس کو بیگنوہ کو پکڑے ہیں آج تک دہشتگردی ختم نہیں ہوئی کیونکہ یہ خودکڑوانے والے سارا خودکڑوانے والے سارا خودکڑوانے والے ان کا مقصدہ ترام کرنے گا ہم نے انڈیا میں لگایا گیا ہمارا تو ہمارے ان کے ساتھ مسافہ کسی نے نہیں لیا اسلام کسی نے نہیں بولا یہ مسلمان یہ تو خود یہ ہوتی ہے اس کے جانے کے بعد اتنی انسیٹ پاکستان کی آج تک کے اسٹری میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہے کہ یہ وہاں پہ گیا اس کے ساتھ اس کے ساتھ انہوں نے اسلام نہیں لیا ابلاور بٹک کے ساتھ پرچم گاں نہیں لیا انڈیا میں جدھر یہ گیا نہیں لگایا دیکھ لو بھی لگے دیکھ لو مارا پرچم ہی نہیں تھا یہ پاکستان ہی کہتا ہے یہ ڈیزل بھی کہتا ہے میں پاکستان ہی اس کے والد کی جسٹری نکالو میرا مقصد یہ ہے کہ ڈیزل کو بین کیے جائے ڈیزل کو بین کرنا چاہیے اس ٹائم اگر ہم سروے کرے تو انڈیاں زیادہ سے زیادہ چاہتے ہیں عمران ہان پاکستان میں حکومت کرے کیوں چاہتے ہیں بہتری کے لیے یہ بکتا نہیں ہے یہ بکتا نہیں ہے انڈیاں ڈڑتے ہیں بیسکلی ماران خان سے وہ دو غلط پر ان کا ہوتا ہے وہ ڈڑتے ہیں مران خان سے ڈڑتے ہیں انڈیاں زرداری ہے اس نے کہا تھا کہ میں بین نظیر کے قاتلوں کو جانتا ہوں تو جی جانتا ہے تو پانچ سال صدر پاکستان رہا ہے وہ کیوں نہیں اس نے پکڑے کیوں نہیں بتایا اور اب اصل میں بات یہ ہے کہ اب عوام کو شعور آ گیا ہے اب بلابل جو ہے کہ بھائی تو جی پتا ہے اس کا کون قاتل ہیں تو مجھے بتا اور دوسری بات یہ نون لیگ والے جو ہیں یہ انہوں نے ہمیں ساری عمر ہو گئی لڑایا پیپل پارٹی کے ساتھ کہ یہ ملک توڑنے والی جماعت ہے یہ اگر یہ ملک توڑنے والی جماعت ہے تو یہ ملک توڑنے والی جماعت کہ آج وزیر رکھے ہوئے آج مشیر رکھے ہوئے ہیں مران خان سے ایک دن پہلے انہوں نے بیان دیا اور اب بہت سی جو لائنس تھی سٹیٹمنٹ تھی وہ وائرل ہوڑی تھی ٹیوٹر پہ کہ انہوں نے کہا کہ یہودی فیملی بیکگراؤن سے تعلق رکھتا ہے اور اس کی نسل جو ہے اس لیے اللہ نے نہیں بڑھائی اور ان کی ایک نسل سے ایک بیٹی ہے وہ بھی میں صاف لفظ نہیں بولوں گی اور اس کے علاوہ کہا کہ کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے کرکٹ اس کو آتا ہے اس کو کہاں آتی ہے حکمدانی کرنی کیا یہ سچ ہے نہیں یہ اس کو اس کو پوچھیں کہ اس کی نسل نہیں بڑھائی تو اس کی نسل کونسی بڑھ گئی ہے وہ بلاول بھی تو ایک ہے نا ایک ہے نا ایک ہے نا اس کو تو کلمہ بھی نہیں آتا کہ ابھی جے امران ہم مسلمانی سے برزی ہے ہی نہیں ہسی بھی نہیں آگے پاکستان ہے غیرت مانے امران او دوبار کو جمعہ کو نہیں آج تک پاکستان کی ہسٹریم جس نے پاکستان کو بچانے کی کوشش کی اسی کو اٹیک کے ذریعے اسی کو کسی نہ کسی کے ذریعے مار دیا گیا ہے وہ اسی ڈر سے قوم کو کہتا رہا ہے کہ مجھے یہ مار دیں گے مجھے یہ مار دیں گے مجھے بچاؤ کسی لیے کہتا ہے قوم کو کہ وہ قوم کو بچا رہا ہے قوم اس کو بچا رہی ہے ہم اس کے لیے ہیں وہ قوم کو بچا رہا ہے ہم اس کو بچا رہے ہیں ہم اس کو بچا رہے ہیں ان کے کوئی پچاس بیٹے ہیں ایک ہے وہ بھی اپنے نام پہ نہیں ہے وہ بھی شوہ نہیں کر رہے ہیں ہمارا بیٹا ہے وہ بٹو کے نام پہ کر رہے ہیں وہ بٹو کی بھی سیاسن نکام کر دی اس نے ادھر آجے کیا کہہ رہے ہیں بیٹے بھی اسلام آباد آگئے ہیں جو کہتے تھے نا کہ اپنے بیٹے اس کے باہر بیٹے میں ہیں اور قوم کے بیٹوں کو لڑا رہے ہیں آج ان کے بیٹے بھی آگئے ہیں اسلام آباد آگئے ہیں لیکن زرداری صاحب نے یہ بیان دیا تھا کہ امران حان کی نسل سے تو کوئی ہے ہی نہیں ایک بیٹی وہ بھی نہ جائز نہیں نہیں اس کا بھی فیصلہ آگئے ہے جس میں خان صاحب کو عدالت نے جو ہے نا وہ تیرا وائٹ کیس کا تھا اس کا بھی انہوں نے فیصلہ جس میں خان صاحب کا ثابت ہی نہیں ہوا کہ وہ ان کی بیٹی ان کے دو بیٹے ہیں کاسی مورسول ایمان وہ بھی اس ٹیم اسلام آباد میں پہنچ گئے ہیں آپ مجھے ادھر آئیے کہ آپ نے کہا کیوں ایک میرے فیس پہ کیوں لگایا ہوئے ہیں یہ تو بتا دو سامنے نہیں آرہے آپ مجھے بتائیے کہ انہوں نے فیس پہ کیوں لگایا ہوئے ہیں وہاں پہ مال روڈ پہ بہت زیادہ شیلنگ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ ایشو وغیرہ بن جاتے ہیں لیکن پھر بھی یہاں وہاں پہ لڑکے کھڑے ہوئے ہیں جو اس چیز کو جو ہے نا وہ ہینڈل کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں سیف ہے اس ٹائم نہیں وہاں پہ صرف جو ہے نا نوجوان جا رہے ہیں جو جا کے لڑ بھی رہے ہیں مار بھی کھا رہے ہیں سارا کچھ کر ہے صرف اپنے خان کے لیے اور کسی چیز کے لیے ان کو کوئی پیسوں کی لالچ ہے کہ کوئی انہیں آگے پیسے دے دے گا خود بچارے لڑ رہے ہیں مار بھی کھا رہے ہیں صرف اپنے خان کے لیے آپ نے یہاں پر دیکھا ہے میں تھوڑا سا بیک گراؤن پر آپ کو دکھانا چاہوں گی یہ میرے پیچھے ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کیمروان آگے آکے دکھا سکتا ہے کہ یہاں پر یہ بلکل بند کیا ہوا ہے روڈ اور اس کے علاوہ پیچھے اس کے بلکل قبل ہم بیچھے دیکھتے ہیں کہ شیلنگ گوڑی ہے اور جیسا کہ ہمارے یہاں پر نوجوان طبقہ نے بتایا ہے کہ وہاں پر صرف نوجوان طبقہ جا رہا ہے جو کہ لڑ رہا ہے اس ٹائم جہانا وہاں پر سیف نہیں ہے وہاں پر شیلنگ گوڑیا اور اس کے علاوہ یہ جو اوپر سے پولیس آئی ہے یہ انہوں نے خود جلائی ہے جو ہم اتجاج کر رہے ہیں ہم پورا من سے کر رہے ہیں جو پولیس کے گاریاں جلی ہیں وہ پولیس والوں نے جلائی ہیں وہ انہوں نے خود جلائی ہیں جب وہ شیلنگ کرتے ہیں نا آسو گینس پھینکتے ہیں وہ جو گولے انہوں نے پھینکے ہیں نا ربڑ والے ان کو آگ جلی ہوئی ہوتی تھی وہ جب جلتے ہیں جو شیلنگ پھینک رہے ہیں نا اس کے اوپر یو ایسے لکھا ہوا ہے یو ایسے لکھا ہوا ہے بقاعدہ پروف ہے لڑکوں کے پاس ہے اب لیکن وہ آگے کھڑے ہوئے ہیں ابھی مجھے ایک سکیورٹی گارڈ نے دکھائی ہے ربٹ گولیاں ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں تو زیری بات ہے ہمارے جو آرمی کے آفیس حران ہے ٹھیک ہے آئی ایس آئی کے کہتے ہیں مجودگی میں ایک پرندہ پر بھی نہیں مار ستا اتنی ہیوی سطح پر کیسے منی روڈریک ہوتی رہی میں آگے سے صبح دس بجے کھایا ہوں یہ میری آواز آپ دیکھنی رہے چینج ہے یہ صرف آنسو گیس جو شیلنگ ہوتی رہی ہے ہمارے ساتھ یہ وارٹر ہمارے ساتھ نمک تک ہم نے جے میں رکھی ہوئے ہیں سوم لوگوں کے ساتھ زیادتی پاکستان میں اس ٹائم پاکستان میں مسلمان ہے مجھے بتائیے گا مسلمان ایسا کرتے ہیں مسلمان ایسا کریں نہیں سکتے یہ اسلام کے ساتھ کر رہے ہیں یہ پاکستان کے ساتھ نہیں وہ باہر سے قوت استعمال کر رہی ہے آرمی کو استعمال کر رہی ہے یہ حلب کس لئے اٹھاتے ہیں اسلام کے ساتھ گرداری اب حلب اٹھا کے اپنے مصوم پاکستانی اور اسلام کے اوپر تشدد آج سے کسی ملک میں ہم نے ایسی سیچویشن نہیں دیکھی جیسی آج پاکستان میں بن گئے سری لنکا کے بڑے حالات ہوئے تھے لیکن ایسی سیچویشن وہاں کی گورنمنٹ وہاں کی آرمی نے نہیں کی جیسی کہ ہمارے یہاں پر آدارے کر رہے ہیں کیا لگتا ہے کہ ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں پھر اس ٹائم کہ ہمارے یہاں پر آدارے ہمارے ہی مسلمانوں کو مار رہے ہیں ہم اس لئے ہمارے آدارے بہتر ہیں کہ یہ اپنے مرضی کے تو ہے نہیں یہ تو شروع سے غلام جیسے ہوں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ آزادی ہمیں ایسے نہیں ملے گی پلیٹ میں اس کو اسی طرح ہی حاصل کرنی ہے اسی طرح ہم نے اپنی ازادی زور ازمائی سے اسی طرح ہی جتو جہاد سے ملنی ہے میں اگر آگے سے ہوگی ہوں کافی بہت زیادہ شیلنگ ہو رہی تھی اور سیدھے سیدھے وہ مار رہے تھے شیلنگ کر رہے تھے کافی مجھے تین چار ہمیں سر بھی لگا ایک مقصد ہے یہاں پر مران خان تو نہیں ہے یہاں پر شیلنگ کرنے کا مقصد کیا ہے یہ تو مسلم لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر شیلنگ کرنے کا مقصد اس دنوں نے بند کی ہے رات کو میں وہاں کینٹ سے ہو کے آئے ہوں جب یہ کور کمانڈر ہاؤس گئے ہیں نام تو ادھر یہی صورتحال تھی کہ ادھر کوئی دس سے بارہ آرمی کے کھڑے ہوتے فورس ہم نے ان کو کچھ نہیں کہا آرمی تو جانوں کے حفاظت کرتی ہے آج آرمی ہی ہماری جانے لے رہی ہیں آرمیوں نے سٹیٹ فائر کیا انہوں نے اندر سے کور کمانڈر ہاؤس کے اندر سے فائر مارے ہیں تین لگے تین لڑکوں کے دماغ میں لگے ہیں ایک تو بائک میں لے کے گئے ہیں اور ایک کو ایمبلس میں لے کے گئے ہیں مگر اسے ٹائم ان کا سانس ٹوڑ گیا تھا وہ ویٹ کر رہے تھے پولس کا پلان ہو کے ذریعے کہ وہاں وہ در بڑا گالی گلوچ کر رہے تھے ہم نے کہا نہیں ہمارے فورس ہیں ان کی بھی بچے ہوں گے ان کو کچھ نہ تشدد کرنے شہر لیکن لوگوں نے وہاں آگ لگائی وہاں کچھ سلنڈر پھٹے تو اس طرح لگ رہا ہے جیسے کوئی بم وغیرہ نہ چلے وہاں سے میں بھی نکلا ہوں تو پیچھے سنڈر نے فیر کر کے مجھے شاہر لگے ہیں تین چار پاؤں پر ابھی میں خود کوئی افیکٹ ہوتا ہے افیکٹ ہوتا ہے مجھے درد ہو رہی ہے جو شاہر لگی ہے ابھی صبح لگی ہے یہ جو شاہر لگتا ہے گولی نہیں لگتی یہ ایسا لگتا ہے کہ بندے کو اندر سے درد ہوتا ہے ابھی اندر سے درد ہو رہا ہے یہاں میں میرا لگا ہے ٹھیک میں کافی ابھی لگنا آگے توڑ رہا ہوں ابھی میں ادر سے آپ کے کہہ رہے ہیں میں نے ایک ٹک ٹک پر ویڈیو دیکھی تھی جس میں نا ایک ملدور آدمی جس کو ایک گئی کا ڈبا ملے ٹک ٹک پر میں نے دیکھا تو وہ گئی کا ڈبا لینے کہ بات پتا کہ کہہ رہا ہے کہتا ہے میرے گر میں ایک ہفتے سے بچوں نے میرے گی نہیں کھایا ایک ہفتے سے میرے گر میں بچوں نے گئی نہیں کھایا گئی کے ساتھ کھانا نہیں کھایا وہ اس کو گئی ملے وہ کہہ رہا ہے شکریہ منان خان تیری وجہ سے مجھے گئی ملے کیا بات ہے یہ کیسے حالات ہو گئے ہمارے ملک میں کتنی مغائی ہو گئی یہ ان کو کوئی نہیں پوچھ رہے ہیں کیا وہاں میرا جانا سیف ہے آگے نہیں نہیں آپ آگے نہ جائیں وہاں کافی شیلنگ ہو رہی ہے وہ سیدھے سیدھے آگے بڑا کی گولیاں پر چلا رہے ہیں شیلنگ آ رہے ہیں کافی دوہ ہیں جن کے آنکھوں میں شیلنگ گئی دوہات ہیں وہ لوگ پیچھے ہیں اور پانے کے بہت طالح سال لے کے جائیں حقیقت بات بولو وہاں پر اس طرح کی حالت ہوئی ہے مارکس بھی لیا ہے شیلنگ گئی کتنے سال کیوں آپ مجھے چھوٹے لگ میری ٹونٹین یئر اول دے جائیں یہ سال کا بچہ ہے نوجوان ہے اور اس ٹائم کتنی زیادہ مشکل حالات میں آگے سے ہو کے آئے اکلاو وہاں سے راستہ در کو آنے کا نہیں تھا مگر وہاں پہ اتنی مزید شیلنگ ہوئی ہوئی ہے کوئی بھی مارکس کے حالت میں بھی وہاں پہ زندہ نہیں کھڑا ہو سکتا یہاں پر ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس پیچھے آ رہی ہے اور جہاں پر یہ لوگ کھڑے ہیں یہاں پر بھی آ کے شیلنگ کر رہی ہے ابھی تھوڑی دور شیلنگ ہوئی تھی ابھی دوبارہ سے اور زیادہ مزید آ کے آگے ہیں پولیس والے